بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کبر زیدی ناظرین نواز شریف کی ناہلی ختم کرنے کے لیے تمام پلان تیار ہے اس پلان کے مطابق ایک ایک چیز پر عمل ہو رہا ہے آج ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو یہ اشارہ کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے ان کی تاہیات ناہلی جو سکشی ٹو ون ایف کے تحت ہے جو ساتھ سے چپانے میں ہے جو جھوٹ بولنے پہ ہے جو صادق اور امین نہ رہنے پہ ہے وہ ختم ہونے جاری ہے میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ ختم ہونے جاری ہے کس طرح سے ختم ہونے جاری ہے یہ آگے چل کے میں بی لاغ میں ایکسپلین کرتا ہوں ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا ناظرین کہ عمران خان صاحب جب کل آئیں گے خان صاحب تو کچھ عجیب مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور خصوصاً فیضہ بات کی اگر بات کیجئے ان کی اپنی حکومت کے لوگ عمران خان صاحب کی کیا کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ بھی میں آج آپ کو اس بی لاغ میں بتاؤں گا ساتھ جو ہے آسیم منیر صاحب جو کہ آرمی چیف بنے آرمی چیف بنے نہیں ہے پروپوگنڈا پہلے شروع ہو گیا پروپوگنڈا کیا شروع ہوئے ان کے خلاف نیا وہ بھی آپ کو ہم ڈسکس کریں گے اس بی لاغ میں کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ کے مدھ کا جو سربراہ ہے فوج کا جو اتنی اہم پوسٹ پہ ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے اور اس کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں میں بتاؤں گا انتہائی میں یہ کہتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ ہے بکوز رائٹ نو جو محول بنایا ہے جس طرح سے ٹنس پرتحال ہے انڈیا نے جو بیان گیا یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے آگے چل کے ہم ہم آغاز کریں گے بھی لوگ کا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ہی گیا سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن ضرور میں فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں آغاز ہمارا ہوگا جی سب سے پہلے عمران خان صاحب کی سٹوری سے کل عمران خان صاحب آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے رائٹ نو فیضاباد میں یہ پلاہت ہیں کہ جو سٹیج آ رہا تھا اس کو روپ دیا گیا ہے سٹیج کیونکہ آپ کو پتا ہے آئیس آئی آفیس کے سامنے لگایا جا رہا تھا اور لوگ کش مکش کا شکار ہے کیا یہ دھرنا ہوگا جلسہ ہوگا آخر خان صاحب کریں گے کیا بگوز آپ کو پتا ہے اپوائنمنٹ کا اعلان ہونے کے بعد سامنی روکی نہیں گئی تو خان صاحب کیا الیکشن کروا کے جائیں گے الیکشن کی ڈیٹ لے کے جائیں گے مطلب یا پھر خان صاحب ایسے ہی چلے جائیں گے تو اس کا جواب مجھے ملا ظلعی انتظامیہ کی جانب سے دیگئی اجازت اب میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے خلاف کام کریں وہ پی ٹی آئی کے لوگ کون ہیں ان کا کیا تعلق ہے خصوصاً پنجاب حکومت کے ساتھ پنجاب حکومت ایک بڑی گیم کر رہی ہے جس میں چودری پرویز الہی شامل ہے تھانا جو سادکا بات ہے اس کا ایج سچو کوپریٹ نہیں کر رہا ملعب آپ کی اپنی حکومت ہے اور چھپن شرائط ظلعی انتظامیہ کی جانب سے رکھی گئی ہیں جلسہ کرنے کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ چھپن شرائط میں ان کیا کیا شرکتیں ہیں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہی ہوگا سٹیٹ مخالف جو ہیں وہ نعرے نہیں لگائے جائیں گے اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ خواتین کے لیے لگے انکلوئیر ہوگا اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جس سے انارکی پھیلنے کا خطرہ ہوگا وہ نہیں ہوگی پھر کہا گیا علامہ اقبال پارک میں پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں رکھیں گے یہ پی ٹی آئی کے اپنی حکومت ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں ہوگی ہیں عمران خان صاحب بلٹ کنٹے پروف جو ہے گلاس یوز کریں گے عمران خان صاحب ریلی کے دوران گاڑی سے باہر بھی نکلیں گے عمران خان صاحب اگر باہر نکلیں گے تو ان کے گرد جو ہے ان کو بلٹ پروف جیکٹ پہنائی جائے گی اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ایک دن کا جلسہ کریں گے اور یہاں سے چلتے بنیں گے فیضہ بات میں زیادہ آپ نے یہاں پہ وہ نہیں لگانا ہے تو یہ تو خان صاحب کے حوالے سے جو ہے پنجاب حکومت نے یہ اجازت دیئے 56 شرطیں رکھی ہیں اور مشروط اجازت دیگی یہ ایک دن کی تو آپ دیکھ لیں کہ معاملات کس طرح جا رہے ہیں پرویز الائی صاحب ہیں پرویز الائی صاحب اب کیا کہیں ان کے بارے میں آپ کو پہلے بھی پتا ہے محلوم ہیں چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں خان صاحب کے لیے کس طرح سے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں لیکن بڑا ضروری ہے کہ یہ رائٹ ناؤ کل کا میسج دیکھیں کہ خان صاحب کیا میسجنگ کرنے جا رہے ہیں بہت ضروری ہے اس سے آگے کہ آپ کو دیریکشن پتا لگی گی اور خان صاحب آئیں گے اور ایک الگ مناظر ہوں گے آپ کو جس طرح سے وہ بولٹ پروف شیشہ اور وہ گاڑیاں سپیشلی کارڈ بنوانے کا کہا گیا ہے میں نے اپنے کارڈ کے لیے کل تصویر دی ہے کارڈ کے بغیر انٹری نہیں ہے میڈیا کی بھی تو کل کوئی خاص انتظامات ہونے جا رہے ہیں اور راولپنڈی وہ شہر ہے جس میں آپ کو پتا ہے بینظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اللہ عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے یہ بڑا ضروری بھی ہے کل کا بہت امپورٹنٹ ہے لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ جلسہ ہو رہا ہے دھرنا نہیں ہو رہا ابھی تک لوگ پوچھ رہے ہیں دھرنا ہے یا جلسہ ہے میری اطلاع کے مطابق یہ جلسہ ہے آگے چلتے ہیں نواز شریف کا آپ کو بتاتے ہیں سر نواز شریف صاحب کی جو گیم ہے وہ گیم ہے بڑی اور وہ گیم یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو واپس بھی لانا ہے تو ان کو الیکشن بھی لڑوانا ہے تو وہ الیکشن بھی کس طرح سے لڑیں گے وہ تو سکسٹی ٹو ون ایف یعنی وہ تاہیات نہ اہل ہیں نہ صرف تاہیات نہ اہل ہیں بلکہ پارٹی میں آپ یہ سوچیں کہ پارٹی کے صدر بھی نہیں ہے ابھی رائٹ نو شہباز شریف صاحب ہیں اور پھر مریم نواز صاحب ہیں تو وہ کس طرح سے ہوں گے تو آج ایک کیس ہوا اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے آج فیصل وارڈا کا کیس ہوا اور آپ نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ناظرین فیصل وارڈا کے کیس میں عدالت نے دو آپشنز دیئے فیصل وارڈا کو پہلی آپشن کیا دی عدالت نے پہلی آپشن یہ دی کہ آپ اپنی غلطی مان جائیں آپ سرنڈر کر دیں اپنی سینٹ کی رکنیت کو اور آپ یہ بتائیں کہ جھوڑ پول ہے تو ہم لگائیں گے آپ پہ سکسٹی تھری ون سی اب سکسٹی تھری ون سی کیا ہے سکسٹی تھری ون سی آپ کو ون ٹائم ڈسکوالیفائی کرتی ہے پور دیٹ پارٹیکلر سی دوشہ خانہ میں سکسٹی تھری ون سی لگی تھی جس میں عمران خان صاحب کو اس پرٹیکلر ٹائم کے لئے یعنی ابھی کے لئے نہ اہل کر دیا گیا تھا سکسٹی ٹو ون ایف کیا ہے سکسٹی ٹو ون ایف آپ کو صادق اور امین ڈیکلیئر نہیں کرتی اور اس پہ تحت تاہیات نہ اہلیے چیف جسس نے کہا کہ آپ نے جھوڑ بولا آپ اس جھوڑ پہ قائم رہے اب آپ ابھی تک اس جھوڑ کے حوالے سے معافی اگر نہیں مانگیں گے اور اس جھوڑ پہ ڈھٹے رہیں گے تو ہم آپ کو سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نہ ہیل کر دیں گے ہاں اگر آپ معافی مانگتے ہیں اگر آپ عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اپنی سینٹ کی روپنیت چھوڑتے ہیں تو ہم آپ کو یہ کرتے ہیں سکسٹی ٹری ون سی کر دیتے ہیں تو یعنی جو فیصل وارڈا کا کیس کیا ہے فیصل وارڈا نے غلط بیانی کی جھوڑ بولا الیکشن کمیشن میں ایفرڈ ایوٹ جمگ رہا ہے نواز شریف کا کیس دیکھ لیتے ہیں نواز شریف نے اپنے اساسے چھپائے بیٹے سے جو انکم ملنی تھی وہ چھپائی پنامہ میں فیصلہ ہوا ہے ڈسکوالیفائی ہو گئے سیسی ٹو ون اکی تیر اب سپریم کورٹ نے ایک پریسیڈنٹ قائم کر دیا پریسیڈنٹ کیا ہے کہ پریسیڈنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے لائف ٹائم آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کی طرف ماملہ جا رہا ہو دو کورٹ سے یعنی آپ پہلے یہ کہہ لیں ہائی کورٹ سے پھر الیکشن کمیشن سے آپ کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کر دیا ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن میں یعنی نواز شریف کا اگر کیس آتا ہے کوئی فریش پیٹیشن دائر ہوتی ہے تو وہ فیصل وارڈا کا کیس کو سائٹ کر سکتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے خود سر فیصل وارڈا کے کیس میں یہ کیا تھا کہ آپ نے دونوں جگہ سے وہ ناہیل ہوئے تھے ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تھی لیکن انس کی ڈسکوالیفیکیشن ریورس کر کے آپ نے ون ٹائم کر دیا تو نواز شریف کا کیا قصور ہے دیکھیں وہ تو اپنے بیٹے سے وہ والی تنخواہ جو لے بھی نہیں سکے اس کے تحت جو ہے ناہیل ہوئے تو کائنڈلی کچھ کریں سر تو یہ پلان ہے اس پلان کے تحت جو امپلیمنٹیشن ہوگا نواز شریف آئیں گے درخواست دائر ہوگی ان کی تحیات ناہیلی ختم ہوگی جلسے کریں گے جلوس کریں گے الیکشن میں کھڑے ہوگیں گے اور اسی کا عمران کان صاحب کہتے تھے کہ میں آپ کو بتا رہوں کہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے جہاں مرضی سے نواز شریف کھڑے ہوں الیکشن میں میں تیار ہوں کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے دینی ہے تمام لوگوں کو اب ہم آپ کو بزاتے ہیں کہ آسیم منیر صاحب آسیم منیر صاحب جو جنرل ہیں ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے کام کیا وہ کہتے ہیں بڑے سٹرک جنرل ہے ہارڈ لائنر ہے اور لیکن یہ ہے کہ اب تو مارک ہیں بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے سارڈ آف اونر ملی ہے اس کے ساتھ جو ہے مدرسہ دارالتجدید القرآن جو ہے راولپنڈی میں وہ ہے ان کے والد جو ہیں اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے تھوڑا سا مذہبی تیچ ہے مذہبی گھرانہ ہے ان کا اسلام کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں حافظ قرآن ہیں ان کے بھائی بھی حافظ قرآن ہیں والد صاحب ٹیچر تھے تو وہ بھی اسلامی دینی اسلامی خدمت کرتے تھے تو اوورال جو امیج ہے وہ بڑا زبردست ہے ہمارے نئے آرمی چیف کا عاصم منیر صاحب کا but it all depends on the policies of the new آرمی چیف how he tackle the right now کیوس جو مچا ہے جو کیوس ہوا ہے اس کو کس طرح سے tackle کرتے ہیں ان کی abilities ان کی strength یہ تمام چیزیں کرنے کی یہ بڑا ضروری ہے اور اس حوالے سے ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم میں کچھ بھی preempt نہیں کروں گا کہ پہلے ہم preempt کر لیں کہ آرمی چیف کیونے جا رہے ہیں آرمی چیف کا جو conduct ہے وہ آپ کو اگلے دس دنوں میں سمجھ آ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا کس طرف پاملات جا رہے ہیں البتہ میرا خلصہ ادارے کی policy change نہیں ہوگی ادارہ جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ادارہ ہم intervene نہیں کرے گے امران خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں ڈیٹ لے کے میرا نہیں خیال کہ ڈیٹ ہوگی اپنے وقت پہ انتخابات ہوں گے ہاں البتہ پکڑ دھکڑ مار دھاڑ یہ شہد کم ہو جائے البتہ جو چیزیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ لیں انشاءاللہ گئے ویلوگ میں آپ کو کچھ مزید بھی معلومات شیئر کریں گے پلال کے لیے اتنہیں قبر شدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فیضہ بات جا رہا ہوں فیضہ بات جا کے کچھ لوگوں کو ریکارڈ کرتا ہوں اور وہ پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے